بچوں میں خاص طور پر سب سے زیادہ کینسر جو ہے وہ لیوکیمیاز ہیں یعنی خون کے کینسر جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر برین ٹیومر زیادہ ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ساجد نزیز بھٹی ہے میں پروفیسر آف نیورو سیرجری ہوں شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ نیورو سیرجری کیا کیا سب سپیشیالٹیز آفر کرتا ہے تو سب سے پہلے اس میں پیدائشی نقائص آ جاتے ہیں جو کہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں مثلا ان کی کمر پر دانہ ہوتا ہے اور ان کے پاؤں کام نہیں کرتے اس کے علاوہ ان کے سر میں پانی بھر جاتا ہے جس کو ہائیڈرو سیفلس کہتے ہیں اور وہ پیدائش سے پہلے ہی والدین کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو اس میں یہ پرابلم ہے اس کے علاوہ کئی برین ٹیومرز جو ہیں وہ بچوں میں پیدائشی موجود ہوتے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں سائز میں اور پھر وہ پیشنٹ میں وہ چیز جو ہے سمٹمز وہ جو مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں بچوں میں خاص طور پر سب سے زیادہ کینسر جو ہے وہ لیوکیمیز ہیں یعنی خون کے کینسر جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر برین ٹیومرز آتی ہیں تو برین ٹیومرز جو ہیں وہ سیکنڈ کومنسٹ ملگننسی ان پیڈیارٹرک گروپ ہے یعنی بچوں میں دوسرے نمبر پر ڈی جنریٹیو ڈیزیزز آتی ہیں جو کہ عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ ویر ان ٹیئر کی وجہ سے انسانی جسم میں نمدار ہوتی ہیں اور وہ پھر تکلیف دیتی ہیں فر ایکزیمپل کمر میں درد ہو جانا ڈسک پرو لیپس ہو جانا جس کے ساتھ شیارٹکہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈی جنریٹیو پرابلمز آف تی برین ہیں جن میں کہ برین آستہ آستہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چالیس سال کی عمر کے بعد نیورانز جو ہیں وہ فال آؤٹ ان کا شروع ہو جاتا ہے ہر انسان میں کسی میں یہ پروسس ذرا تیز ہوتا ہے کسی میں یہ پروسس سلو ہوتا ہے تو نیورانز کم ہونے کی وجہ سے کیونکہ نیورانز جو ہیں وہ جب بدلہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے فکسٹ نمبر آف نیورانز ہوتا ہے نیورانز کبھی بھی زندگی میں بڑھتے نہیں لیکن چالیس سال کی عمر کے بعد آستہ آستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو ڈیمنشیاز کہتے ہیں تو ڈیمنشیاز کی بھی تین چار قسمیں ہوتی ہیں اس میں ایک دو قسمیں ایسی ہیں جن کا نیروسرجکل حال موجود ہے فور ایک کنڈیشن ہے جس کو نارمل پریشر ہائیڈرو سیفلس کہتے ہیں تو اس میں مریض کا اگر پراپر طریقے سے علاج ہو جائے اس کو شنٹ ڈال دیا جائے تو اس کی یاد داشت اور یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہیں جن کو نیروسرجکلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح شیارٹی کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کمر میں درد ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دونوں ٹانگوں میں یا ایک ٹانگ میں وہ درد جاتی ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے مریض کو تو ایسے حالات میں بھی اس کے دوائی کے ساتھ بھی علاج ممکن ہے اس کے علاوہ اس کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے اور کمر کے درد اور ٹانگ میں درد جو ہے اس میں زیادہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی سرجکل پروسیجر کروانا پڑتا ہے اس درد کو کم کرنے کے لئے اس کے علاوہ یہی ڈی جنریٹیف چینجز کے اس طور پر گردن میں اگر درد ہو جائے اور بازو میں چلی جائے تو یہ اس کو بریکیلجیا کہتے ہیں جیسے شیارٹی کا ہوتا ہے ٹانگ میں درد ہے تو بریکیلجیا ہوتا ہے بازو میں درد ہو یہ بھی بڑا شدید درد ہوتا ہے اور خاص طور پر رات کے وقت مریض جو ہے وہ سو بھی نہیں سکتا اتنا شدید درد ہوتا ہے تو ان کے بھی اپریشن ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کا درد جو ہے وہ فوری طور پر ختم ہوتا ہے جیسے ٹانگ میں شیارٹی کا کا اپریشن کریں فوراں درد ختم ہوتا ہے اسی طریقے سے بازو کے لئے بھی گردن کا اپریشن کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ فوری طور پر درد ختم ہوتا ہے اس کے علاوہ نیورو سیجری میں ٹیومرز آ جاتے ہیں جیسے کہ برین ٹیومرز ہیں سپائنل ٹیومرز ہیں اور وہ جب مینیفیسٹ کرتے ہیں مریض میں وہ سمٹمز پیدا کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کا ڈائیگنوزز ہوتا ہے اس کا سی ٹیز کے این ایم آر آئی ہوتا ہے اور اس میں پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کس قسم کی رسولی ہے اور اس کا علاوہ کس قسم کا ہے زیادہ تر جو ٹیومر ہوتے ہیں ان کو آپریشن کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے لوگ آتے ہیں مریض آتے ہیں وہ آگے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ بتائیں تو برین ٹیومرز یا سپائنل ٹیومرز کی کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ان کو پہلے آپریشن کر کے نکالا جاتا ہے اس کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا گریڈ کونس ہے اس کا سٹیج کونس ہے اس کے مطابق اگر اس میں ریڈییشن یا پھر کیمو تھیرپی وغیرہ کا رول جو ہے وہ لیٹر آن آتا ہے میننجیومز ایک خاص قسم کے ٹیومرز ہوتے ہیں کہ جن کا علاج صرف اور صرف ٹوٹل ایکسیجن یعنی کمپلیٹلی اس ٹیومر کو نکال دیں تو مریض ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کو کبھی کوئی بیماری تھی نہیں تو اس قسم کے بھی ٹیومرز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک کمپوننٹ جو ہے نیورسیجی میں اس کو ویسکولر کہتے ہیں ویسکولر سے مراد یہ ہے کہ دماغ کی جو خون کی رگیں ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ پیدایشی طور پر بچوں میں آرٹیریو وینس مالفرمیشنز ہوتی ہیں اور وہ بڑی ینگ ایج میں رپچر ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے تو وہ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک کنڈیشن ہوتی جس کو اینیوریزم کہتے ہیں اینیوریزم جو ہے وہ عمومن چالی سے ساٹھ سال کی عمر کے درمیان پریزنٹ کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ خون کی ایک نالی جو ہے وہ غبارے کی طرح پھول جاتی ہے اور ذرا سا بھی کسی لوگ بلڈ پرشر اوپر نیچے ہو تو وہ پھٹ جاتی اس قسم کے ہیمریج کو سب ارائگنوائیڈ ہیمریج کہتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ اگر ہیمریج ہو گیا ہے تو مریض کو دوبارہ ہیمریج ہونے کے سو فیصد چانسز ہوتی ہے اگر ایک دفعہ وہ سروائیو کر گیا ہے تو دوبارہ اس کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اس میں اپریشن کیا جاتا ہے اور اس اینیوریزم کو کلپ کیا جاتا ہے اس کو ایک سپیشل قسم کا کلپ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ بلیڈ نہ کرے تو یہ سرڈری بھی ہوتی ہے نیورو سرڈری میں اس کے علاوہ کچھ ایسے امراض ہیں جن کو ہم پین فل کنڈیشنز کہتے ہیں فور اگزیمپل چہرے پہ شدید درد آ جاتا ہے جس کو ٹرائی جیمنل نیوریلجیا کہتے ہیں یا ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں گلے کے اندر شدید درد ہوتا ہے مریض کو جس کو کہ گلوسو فینینجل نیوریلجیا کہتے ہیں اسی طرح ایک اور کنڈیشن ہے اس کو جینکولیٹ نیوریلجیا کہتے ہیں یہ اس قسم کی بیماری ہیں اب پرانے زمانے میں کس قسم کی اپریشن ہوتے تھے بڑے بڑے اپریشن ہوتے تھے آج کل منیمالی انویزیف سرجری کا زمانہ تو اس میں ہم انڈوسکوپ کو یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں اور ہمارے پر دوسرے بھی کئی الیکٹرومیڈکل ایکوپمنٹ ہیں جن کی مدد سے ہم چھوٹا سا اپریشن کرتے ہیں اور اس کے فائدے اس بڑے اپریشن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا انڈوسکوپی مائکروسکوپی اور کیوسا اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آج کل استعمال ہوتی ہیں نیویگیشن سسٹم ہے جو کہ پن پوائنٹ کرتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس جگہ کو اور آپ کسی اور چیز کو نہیں ڈائریکٹ رسولی کے اوپر پہنچتے ہیں اور ان چیزوں کی مدد سے یہ اپریشن کیے جاتے ہیں مجھے مریض چیک کرانے کے لیے آپ مرہم سے اس کے پلیٹ فارم سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا مریض ہمارے ادھر چیک کروا سکتے ہیں ہماری ٹائمنگ جو ہے وہ گیارہ بجے صبح سے لے کے دو بجے دوبیہر تک ہے تو اس ٹائم کے دوران آپ جب چاہیں اپنا مریض چیک کرا سکتے ہیں